بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج شب برات ہے اور شب برات کے حوالے سے جو شب برات میں نوافل ادا کی جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ارد کرنے ہیں اور شب برات کی جو خاص دعا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے شب برات میں دو رکت نفل بنیت تحییت الوزو ادا کریں ہر رکت میں آل حامد شریف کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور تین مرتبہ کل شریف پڑھیں اس کے علاوہ دو رکت نفل پڑھیں اور ہر رکت میں آل حامد شریف کے بعد آیت الکرسی ایک بار سورت اخلاص پندرہ بار اور دو رکت پڑھنے کے بعد آپ تین بار سورہ یاسن پڑھیں تو جو شخص اس پر عمل کرے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا چار رکت نفل پڑھیں اور ہر رکت میں آل حامد شریف کے بعد پچاس پچاس مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں آٹھ رکت دو دو کی نیت سے یعنی دو دو کر کے پڑھیں اور ہر رکت میں آل حامد شریف کے بعد کل شریف کو پانچ پانچ مرتبہ پڑھیں سو رکت نفل پڑھیں دو دو کی نیت سے اور ہر رکت میں آل حامد شریف کے بعد دس دس مرتبہ سورت اخلاص شریف پڑھیں اس کے علاوہ عشاء کی نماز مسجد میں باجمات پڑھیں اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز باجمات پڑھتا ہے اس کو پوری رات کی عبادت کا سوا ملتا ہے عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ بار صل اللہ علیہ محمد پڑھیں اس کے بعد دو رکعت نماز صلات و توبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں صلات و تسبیح کی نماز پڑھیں کیونکہ حضورہ قید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دیشان ہے جو شخص صلات و تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے تو غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دو رکعت بنیت عمر بالخیر اور دو رکعت بنیت بلاؤں اور بیواریوں سے حفاظت اور دو رکعت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں اور ہر دو رکعت کے بعد اکیس بار سورہ اخلاص پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ یاسن پڑھیں یا سنیں تو یہ ایک سال کا عمل ہے ایک سال کے لیے یہ آپ کا عمل یہ فائدہ ماں ثابت ہوگا اور اس رات کو بیر کے درخت کے ساتھ پتے پانی میں جوش دے کر اس پانی سے گسل کر لیں تو انشاءاللہ تمام سال آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا اس کے علاوہ بہت سارے وظائف ہیں اور شب قدر کی جو خصوصی دعا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یاد المنی ولا یمنو علیکا یاد الجلال والاکرام یاد التولی والانعام لا الہ الا انت ذہر اللہ حین و جار المستجیرین و امان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندکا فی ام الكتاب شقیاں او محروماں او مطروداں او مقترن علیہ فرزکی فمحو اللہم شقاوتی و حربانی و طردی وقت تارا رزکی و اثبتنی عندکا فی ام الكتاب سیدم مرزوکاں موفقاں للخیرات موفقاں للخیرات فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُسْبِتُ وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ الٰهِ بِالتَّجَلِّ الْآذَمِ فِي لَلَتِ النِّسْفِ مِنْ شَعْبَانِ الْمُقَرَّمِ اللَّتِ يُفْرَقُ فِيَا كُلْ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ انتَكْ شِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَائِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ عَلَمُ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزُ الْأَكْرَمُ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمُ